رسولِ اکرام کے دل کی چھڑک رسولِ اکرام کے دل کی چھڑک برطول ارسلہ جناب زالہ رسولِ اکرام کے دل کی چھڑک رسولِ اکرام کے دل کی چھڑک برطول ارسلہ جناب زہرہ رسولِ اکرام کے دل کی چھڑک اور ہے غیر ممکن کہ ان کے دل سے کوئی سوال بھی آئے خالی اگر ملک کے ان کے دل سے کوئی سوال بھی آئے خالی اگر ملک کے ان کے دل سے کوئی سوال بھی آئے خالی قسی میں جلت قسی میں گوسر قسی میں جلت قسی میں گوسر قسی میں جلت قسی میں گوسر قسی میں دلیا جناب زہرہ قسی میں گوسر قسی میں جلت قسی میں دلیا جناب زہرہ قسی میں جلت قسی میں دلیا جناب زہرہ قسی میں جلت قسی میں جلت قسی میں لے تباہ مہودے کرنی سے ان کی بلابوں کے سبی پریسے مگر چلاتے ہیں خود ہی چھکی مگر چلاتے ہیں مگر چلاتے ہیں خود ہی چھکی مگر چلاتے ہیں مگر چلاتے ہیں خود ہی چھکی مگر چلاتے ہیں خود ہی چھکی مگر چلاتے ہیں ہی چھکی مگر چلاتے ہیں مگر چلاتے ہیں خود ہی چلاتے ہیں جناب و اللہ فقط سہادہ جناب زہدہ ہمینا دونوں جناب و اللہ فقط سہادہ جناب زہدہ کروں کا مقزر سخاہ کا ملکن سلام علیکہ رسول اللہ سلام علیکہ حبیب اللہ سلام علیکہ رسول اللہ سلام علیکہ حبیب اللہ سلام علیکہ 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 اے جلوے جاتے لب یزلی اے وارسل میں مولا علی تاہشر رہے مصر پت قدری جو نقش ہمارے دل پر ہے کیا آشان ہے تیرے مہر دے تو غنس کا راج دولارہ میں تو غنس کا راج دولارہ میں اور گرد ملی کا کیا راج ہے ہم رنگ فریدوں نظام دین ہم رنگ فریدوں نظام دین ہم رنگ فریدوں نظام دین ہم سیرت صابر قلیل ہے کیا آشان ہے تیرے مہر دے ہے خاک نشید تیرے در کا موئیم ہے خاک نشید تیرے در کا موئیم ہے خوب ٹھکانا اس کا یہی ہے خوب ٹھکانا اس کا یہی ایک چشم کرم ہے مہر مبین ایک چشم کرم ہے مہر مبین تُو مرشد کامل رہبر ہے کیا آشان ہے تیرے مہر دی تُو نورِ خدا کا پہتر ہے تُو نورِ خدا کا پہتر ہے مہر دے پہتر ہے مہر دے پہتر ہے موسیقی 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 ہم سب کو اس پاک محفل میں اس پاک دن میں اس پاک مہینے میں اور اس پاک وقت میں شرکت کرنے کی کوفیت عطا فرمائے ہیں مالکن ملک قدور کی آل کا سختہ ہم سب کی حاضری کو اپنی قابضہ میں قبول یا ملوک فرمائے اس مقدس مہینے کی بہت ساری نسکتیں ہیں اور بالخصوص حضرت سیدہ تقیبہ تاہرہ خاتون جنت بضات الرسول سیدہ تنساء احر الجنہ حضرت سیدہ تقیبہ پناہ گاہ امت مصطفیٰ سیدہ فاطمہ زہران قدور سلام اللہ تعالیٰ علیہ اور خیبر شکن مشکل کشا مولا برتزا حضرت سیدہ مولا علی کرام اللہ تعالیٰ و جہوالکریم ان دو پاک ہستیوں کے ساتھ اس مبارک مہینے کی بسکت اس کی عظمتوں اور اس کی سہادتوں اور زیادہ چاند لگا دیتی ہے تین رمضان المبارک حضرت سیدہ کائنات کا یوم مصار ہے اور اکیس رمضان المبارک حضرت مولا کائنات قرم اللہ تعالیٰ و جہوالکریم کا یوم شہادت ہے اور اس پاک مہینے کی ایک لسبت یہ بھی ہے کہ اس کی یکم تاریخ یکم رمضان المبارک حضرت محروب سبحانی قطب ربانی غوث سمدانی شہباز الامکانی سیدنا الشیخ عبدالقادر جی نانی الحسنی والحسینی بیرہ محیدین رضی اللہ تعالیٰ و جہوالکہ جوم ملادت ہے اور ساتھ ہی ساتھ جہم رمضان المبارک ہمارے حضرت قبلہ عالم فاکہ قادیانی بیرہ محمد اللہ تعالیٰ امام المسلمین معمول من الرسول آل حضرت سیدنا بیر محلی شاہباز الامعزیز آپ کا یوم ملادت بھی یکم رمضان المبارک اسی مہینے میں روایات کے مطابق آج کا دن و دس کا دن ہے موموں کی پہلی ماں رفیقہ حیات المصطفیٰ تمام سعادار قیامت تک مانے والوں کی پاک نانی حسنین کریمین کی نانی حضرت سکتہ ایک کائنات کی وردہ پاک زوجہ رسول حضرت اول مومنین سیدہ طاہرہ خزیدہ رضی اللہ تعالیٰ و سلام اللہ تعالیٰ ایک روایت کی مطابق دس رمضان المبارک آپ کا بھی جو میں محبوب کو ارشاد فرمایا کہ اے محبوب تو اپنی امت سے یہ ارشاد فرما لَا أَسْعَلْهُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا کہ میں نے جو تمہیں رب کا راستہ دکھایا تمہیں ہدایت عطا فرمائی یہ تبلیغ دین کی تم عَلَغَ شَفَا خُفْرَةِ مِنَ النَّارِ جہنم کے دروازے پر پہنچ چکے تھے جہنم کے گڑے پر پہنچ چکے تھے فَانْكَ لَكُمْ مِنَا تمہیں اس سے بچایا یہ ساری جو خدمت دین ہے جو تمہیں ہدایت عطا کی گئی ہے اس تبلیغ پر کوئی عجر نہیں مانتا لا أَسْعَلْهُمْ عَلَيْهِ عَجَرًا اس پر عجر تم سے سوال نہیں ہے نہ ہی تم اس کا عجر دے سکتے لو اِلْكَ الْمَوَدَّقَ فِي الْقُرْبَا ایک بات تمہارے نفع کے لیے بتا رہا ہوں اور وہ یہ ہے کہ تم میرے قرابتداروں کے ساتھ پیار کیا ان کے ساتھ محبت کیا گئے سرکار سے پوچھا گیا جارس اللہ آپ کے وہ قرابتدار کون ہیں جن کی محبت ہم پر فرض قرار دی گئی ہے سرکار نے ارشاد فرمایا عَلِقْ جُنْ وَفَاطِمَةُ وَمَنَا سرکار نے ارشاد فرمایا میرے وہ قرابتدار جن کی محبت تم پر لازم قرار دی گئی ہے وہ علی ہیں فاطمہ ہیں حسن ہیں حسن سلام اللہ ان کی محبت فرض ہے تصویرہ مابین سنی وشیعہ کے اندر ہمارے حضرت قبلہ عالم نے حدیث شریف ممکن تو مولا فَعَلِقٌ مَوْلَا حضور نے فرمایا جس کا میں محبوب ہوں علی بھی اس کا محبوب ہے حضرت اس کی تصریح میں احساس فرماتے ہیں فرمایا یہ فرما کر پوری امت پر علی کی ویسی ہی محبت فرض کر دی گئی ہے اور واجر کر دی گئی ہے جیسا کہ سرور کائنات کی محبت امت پر واجب ہے تو یہ وہ گھر ہے جس کے ساتھ پیار کرنا امت پر فرض ہے جس کی نسبت امت کے لیے نجات کا سبب ہے تو یہ ایام یاد رکھنے والے ہیں اور درگاہ آدیہ بورڑا شریف کی یہ تعلیم ہے اس تعلیم کو خود حاصل کرنا پڑتا ہے یہاں تعلیم لفظوں سے نہیں دی جاتی یہاں تعلیم بول کر نہیں دی جاتی یہاں تعلیم جو ہے اخوان سے دی جاتی ہے کردار سے دی جاتی ہے ہمارا کام بولنا ہوتا ہے اللہ کے ولی کا کام خاموش رہنا ہوتا ہے اس کی تعلیم خاموش ہوتی ہے بولنا ولی کا کام نہیں ہے ولی تو خاموش بیٹھ کر دیرو میں انقلاب کرنی جانتا ہے حضرت جولی آنب کی پوری بارگاہ گولرہ شریف کا پورا مہود یہاں کنکے آپ جب درواز شریف پر آئیں حضرت جولی آنب کی پاک بارگاہ میں لکے ہوئے پتھر روزہ شریف پر ایک ایک تختی کو پڑھیں اس کے اوپر قرآن بھی لکھا ہے حدیث بھی لکھی ہے اگوارِ اور یعائے گرام بھی لکھی ہیں یہ پتھر آم نہیں ہیں یہ پتھر عالم کر ہیں اگر جاہل تواف کر کے ان پتھروں پہ لکھیوں یہ بارگ پڑھ لے تو دین شریفت طریقہ اور حقیقت کا سارا ہی مہتنی لیکن سیرکس سرکس کی بات ہے کہ کون کس نظر سے آتا ہے ساکھی کی نواز اس کو جاری ہے یہاں نظر سے توہید کی میں ساکھر سے نہیں نظروں سے پلائی نارے تنبیر نارے نسال نارے حیدری نارے غوثیہ ہستانِ آلیہ گررہ شریف اس گئے کجھرے دور میں جب کہ ہر طرف کوفانے پر تمیزی ہے اور حقشتین کا کھیکدار ہے ایسے دور میں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے امت کے لیے بنا گاہیں یہی طرح ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے سیم کے در ہیں میں سے کہہید کی تعلیم یہ ہے کہ تم اپنا رشتہِ محبت نبی و آلِ نبی سے قائم کر دو اس دنیا میں بھی کام یاد ہو جاؤ گیا حضرت مولا علیہ کرم اللہ حضار حضرت جوالکرین کی ذات پاک وہ ہیں کعبہ میں پیدا ہوتے ہیں مولود کعبہ ہیں کعبہ میں پیدا ہوئے سور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تک مولا علیہ نے آنکھیں نہیں کھولیں جب حضور تشریف لائے حضور کی ایام جوانی ہیں حضور تشریف لاتے ہیں اور اپنی چکی جان کے پاس آتے ہیں حضرت مولا علیہ کو گول میں لیتے ہیں علیہ نے آنکھ بھولی سب سے پہلے اس کائنات میں علیہ کی نظریں جس چہرے میں پڑی مفتدوہ کا چہرہ پھر زکار نے گھٹی کی ارشاد کروائی پھر علیہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ حضرت ثرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایام جوانی میں مکہ کی واضی میں جب بھوما کرتے تھے حضرت مولا علیہ کو اٹھا کر ثرور کائنات سیر کر رہا کرتے تھے علیہ کی شان یہ ہے کہ نبی کے کندھو پر علیہ بھی سوا اس کے بیٹے بھی سوا پھر جب سلطہ دعوان صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام خاندان وانوں کو جمع فرمایا میرے آقا نے احسان فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا ہے اس مشکل کام میں اے اہم خاندان تم میں سے کون میرا بددگار ہوگا سارے رو سارے قدیش اور حضور کے خاندان کے بڑے بڑے سارے خاموش بیٹھے رہے حضرت بورا علی کی عمر پا اس وقت بعد جو آدمیت ہے صرف بارہ سال تھی آپ کھڑے ہو گئے آپ نے ارز کی اگرچہ میں کمزور ہوں جسم میرا لاخر ہے ٹانگیں میری پکنی ہیں انکھوں میں مجھے تکلیف ہے لیکن میں یہ اعلان کرتا ہوں دین کے کام میں میں آپ کا مدد کرتا ہوں پھر فرمایا تو پھر علی پھر فرمایا تو پھر علی ہوتے اور یہ صرف چھوٹے بچے کی بات نہیں تھی جب حضرت مولا علی نے سور اکانا صلی اللہ علیہ وسلم کے تاتھ بچپنے کے عالم نے یہ باتہ فرمایا پھر ساری زندگی اس وقت کو وقا کرنے گئے جس جس مقام پہ بھی دیکھو گئے آج لوگ عمر کو پتہ نہیں کون کون سی راہیں دکھا رہے ہیں ایسی راہوں سے بچھو سراتِ مستقیم جس کی ہر نماز کی ہر رکعت میں آپ دعا کرتے ہیں کہ مالک ہمیں سراتِ مستقیم دکھا اس سراتِ مستقیم سے مراد ہو کیا ہے اس سراتِ مستقیم کا مستاق اوپل مولا علی کی تاتھ ہمارے لیے وہی سب سے پڑھ کریں دینِ اسلام کا تعارف مولا علی کے تعارف کے برائر نہیں ہو سکتا جس جس مقام پہ دیکھیں بدل میں دیکھیں کوہد میں دیکھیں کندر میں دیکھیں ہنائم میں دیکھیں دھبر میں دیکھیں جس جس مقام پہ دیکھیں حضرتِ مولاِ کائنات کی سامجل بگر ہوتی ہے تو امتِ مصطفیٰ کے لیے لازم نہیں ہے ہر طرف سے آنکھیں بند کر کے اپنے کان بند کر کے سراتِ مستقیم پہ جلیں سبرِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ پاک کے ساتھ یہ تعلق رکھنا ضروری ہے اور ہم غلامانِ مہری ہم نے ہاں اللہ کے حضور دست و دعا ہیں اور حضور قبلہ پیر صاحب کی خدمت میں یہ گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے لیے سب کے لیے جہی دعا فرمائیں کہ یہی دعا ہے خدا سے کہ جب قیامت ہو یہی دعا ہے خدا سے کہ جب قیامت ہو میری نجات کا باعث علی کی انفت ہو جہی دعا ہے خدا سے کہ جب قیامت ہو میری نجات کا باعث علی کی انفت ہو لکھا ہو لوہِ چمی پہ یہی بخت جلی ہم جب حضرت کرلہ عالم کے غلام میرشہ جب پھر قبروں سے اٹھ کر آئیں تو ہماری یہ خواہش ہے لکھا ہو لوہِ چمی پہ یہی بخت جلی علی امام منستو منم غلام علی امام منستو منم غلام اللہ کریم عمالی ہی گواہ قبول فرمائے ہماری نسبتوں کو قائم دائم فرمائے ہمارا خاتمہ بیو امان فرمائے سرکار کی آل پاک کے ساتھ ہمیں تعلق استوان رہتی کی افیق عطا فرمائے باکر دعوانا الحمدلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وارا لاحق مواجد فسبح بعمد ربك واستعفر انہو كانت واما صدق صلی اللہ علی 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 موسیقی 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 طرح موسیقی موسیقی مشکل موسیقی موسیقی حریفت مقتاق سبزش علیرہ یہ باتت مرتا ہے مولا علیرہ مولا علیرہ مولا علیرہ یہ باتت مرتا ہے مولا علیرہ جو من آبو سر دی گر کم دری را جو من آبو سر دی گر کم دری را جو من آبو سر دی گر کم دری را جو من آبو سر دی گر کم دری را جو من آبو سر دی گر کم دری را جو من آبو سر دی گر کم دری را کے ہستی باما نے سمیعہ بصیرہ کے ہستی باما نے سمیعہ بصیرہ کے ہستی باما نے سمیعہ بصیرہ شاہ مدران امام القبیرہ دری را کے بادت نبی شد ہشیرہ ندیرہ موسیقی 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 دارت طلبِ تسلیم و رہدہ یا خوسم عظم نورِ حدا مبارک طبی مبارک خدا موسیقی زراب آغتاد قلم کہ کونہ نشب کے زراب آغتاد قلم ملے حقیم جاؤ قجا غریب نواز موسیقی 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 اے شہن شاہِ بلایت آجائے عثمان بری اے شہن شاہِ بلایت آجائے نربلی اے شہن شاہِ بلایت آجائے نربلی اے شہن شاہِ بلایت آجائے نربلی جھکمی گاہے ڈھکمی گاہے ڈھکمی گاہے ڈھکمی گاہے جھکمی گاہے ڈھکمی گاہے ہر وہ پہلے بنج پہنے مرمضآ مانے موینوں تی حسر دستے ددم حادی من خرد میں مرمضآ آرؑ ایمان مل آئیمان مل آئیمان ڈھور پ Sedan آرؑ ایمان مل آئیمان آرؑ ایمان مل آئیمان دیئے مر کولائے میں سندگاہ آشکانت آسکانے با کے دو سندگاہ آشکانت آسکانے با کے دو سندگاہ آشکانت آسکانے با کے دو ختمہ پھولے ہی لائے ہی لائے ہی لائے ہی لائے کتما پھولے ہی لائے 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 ہی لائ بھوکے ندلائے آجائے پاکے بگریں فیضی آبِ بارگاہِ آجائے عثمان ولی فیضی آبِ بارگاہِ آجائے عثمان ولی فیضی آبِ بارگاہِ آجائے عثمان ولی شاموینوں دل چھرشتے شاموینوں دل 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 آجائے دل دل حصل شاموینوں دل چھرشتے آجائے دل دل حصل فیضی آجائے عثمان ولی آجائے دل 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 چھرشتے آجائے دل 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 چھرشتے آجائے دل 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 چھرشتے موسیقی 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 ڈیسars موسیقی 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 یقینی گارے برمنے مشکی بگن یقینی گارے یقینی گارے برمنے مشکی بگن آجائے منتی یقینی گارے برمنے مشکی بگن یقینی گارے برمنے مشکی بگن